یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ دودھ پینا بند کر دیں گے کیونکہ بھروج کے اس ویڈیو نے یہ صاف کر دیا ہے کہ دیش کے روزانہ پچاس کروڑ لیٹر دودھ کی ضرورت کیسے پوری کی جا رہی ہے تو اگر اپنی و اپنے گھر والوں کی جان کی سلامتی چاہتے ہیں تو شیئر کیجئے یہ ویڈیو پر پورا ویڈیو ان تک دیکھنے کے بعد ہی یہ ویڈیو بھروج کے انڈرسٹرل ایریا سے لیک ہوئی ہے جہاں ایک ملاوٹ کرنے والے کے خلاف نکلی دودھ بنانے والی فیکٹری کے ہی ایک مزدور نے بغاوت کر دی ہے جس کے وجہ سے یہ کلپ ووٹس اپ اور یوٹیوب کے مادھیم سے وائرل ہو رہا ہے تو کیس طرح بنایا جا رہا ہے یہ نکلی دودھ گوھر سے دیکھئے اس کے ہاتھ میں ایک کانچ کے شیشی ہے جس میں کوئی چارشنی نومہ کیمیکل بھرہا ہے یہ شیشی یا تو گرم ہے یا تو اس میں اتنا گھاتک راسائین ہے کہ یہ شخص اسے چمٹے سے پکڑے ہوئے ہیں سیدھے ہاتھ میں لے بھی نہیں رہا ہے وہیں جیسے ہی تھوڑا سا کیمیکل گلاس میں ڈالا جاتا ہے دوسرا ویکٹیوب شیشی کو ساوڑھ دھانی سے لے کر ہٹا دے رہا ہے سوچئے کتنا خطرنا کیمیکل ہوگا وہاں پھر اس میں پانی ملایا جاتا ہے اور نکلی دودھ تیار یہ بات تو کنفرم ہے کہ دیش میں پچاس کروڑ لیٹر سے ادھک اپج گائیوں اور بھیرسوں سے تو نہیں ہوتی اور یہ ویڈیو دیکھ پروف بھی ہو رہا ہے یہ کیس طرح ہوتی ہیں آج ہم آپ کو اصلی اور نکلی دودھ میں فرق کرنے کا سیدھا اور سرل طریقہ بتائیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آن تک آپ کا دودھ ان پانچ ٹیسٹ میں پاس ہونا چاہیے ٹیسٹ وان سنثیٹک دودھ کی پہچان کرنے کے لیے اسے سنگیے اگر اس میں سابون جرسی گند آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ سنثیٹک ہے جبکہ اصلی دودھ میں کچھ خاص گند نہیں آتی ہے ٹیسٹ نمبر دو اصلی دودھ کا سواد ہلکا میٹھا ہوتا ہے جبکہ نکلی دودھ کا سواد ڈیٹرجنٹ اور سوڈا ملہ ہونے کی وجہ سے کڑوا ہو جاتا ہے ٹیسٹ نمبر تین اصلی دودھ سٹور کرنے پر اپنا رنگ نہیں بدلتا جبکہ نکلی دودھ کچھ وقت کے بعد پیلا پڑھنے لگتا ہے اگر ہم اصلی دودھ کو ابالیں تو اس کا رنگ نہیں بدلتا وہیں نکلی دودھ ابالنے پر پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے ٹیسٹ نمبر چار اصلی دودھ کو ہاتھوں کے بیچ رگڑنے پر کوئی چکنہ ہٹ محسوس نہیں ہوتی وہیں نکلی دودھ کو اگر آپ اپنے ہاتھوں کے بیچ رگڑیں گے تو آپ کو ٹیٹرجنٹ جیسی چکنہ ہٹ محسوس ہوگی ٹیسٹ نمبر پانچ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی جانچ کرنے کے لیے کسی چکنی لکڑی یا پتھر کی سطح پر دودھ کی ایک یا دو بوند ٹپکا کر دیکھئے اگر دودھ بہتا ہوا نیچے کی طرف گرے اور سفید دھار سا نشان بن جائے تو دودھ شد ہے دوستوں جتنا ہو سکیا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بچائیے اپنی صحت اور اپنے بچوں کی جان ٹیسٹ نمبر پانچ ٹیسٹ نمبر پانچ ٹیسٹ نمبر پانچ